ڈیئر اسلام علیکم و رحمت اللہ آپ کا اپنی ویٹنیرین ڈاکٹر ستار آپ کا اپنی یوٹیوب چینلل ڈاکٹر ستار راج فکر میں خوش حمدید کہتا ہے تو آج میں چودری اشرف گجر صاحب کے حویل میں مجود ہوں یہ ساری جنوردی ہیں یہ کیا براہ مارا ہے ماشاءاللہ اس کا جو فیلڈ کیس ہے وہ ہے ابورشن آف دی کاؤ ابورشن ان کاؤ اسکات حمل جو پرگننٹ آنیمل ہے اسپیشلی اپاوڈ دی ٹو منٹ ان کے اندر ایسا ہو جاتا ہے بساکات کچھ وائرل ہیں کچھ بیکٹیجل ڈیزیز ہیں جس کے اندر جنور اپنا حمل ضائع کر دیتا ہے ان میں سے ایک بروسلوسز ہے ویبریوسز ہے ٹرائکو منیوسز ہے بی بی ڈی ہے ان بیباری کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ فارمر کو پتہ ہی نہیں چلتا اور جنور جو ہے اپنا حمل ضائع کر دیتا ہے تو یہ جو کاؤں آپ دیکھ رہے ہیں جنور صاحبیں دکھائی جی یہ اندر صاحب یہ تل سے اس طرح کر رہی ہے صبح سے ہوا ہے صبح سے ہوا ہے پہلے بلکل ناروال تھی پہلے بلکل ناروال اچھا یہ دکھائیں جی تو اس طرح کا انیمل جب بورڈ کرنے لگتا ہے تو اپنی یہ جو تیل ہے اس کو ناروال یہ نیچے رگی ہوتی ہے لیکن جب یہ کنیچے ہوگی تو اس کو اٹھا کے رکھے گا بار بار اپنی تیل کو جو ہے وہ اٹھائے گا بار بار یورینیٹ کرے گا اور جب پشاپ کرتا ہے اس کے اندر بلڈ کا آنا یہ اس کی عام علامت ہے کہ جنور نے بچہ ضائع کرنا ہے جس کو ہم سیکنشیارٹک لگم جو ہوتے ہیں یہاں پہ جس کو ہم اپنی زمان کہتے ہیں پوڑے پوڑے توڑنا پوڑے نرم ہو جائے گا تو شاید اپنا کنے میں دیو گئے چاروں کے پانچے فائی منت کی پرگنٹ ہے لیکن جو میری ایسٹیمیشن ہے اس کا جو گرت ہے جو یوٹرس کا مو جس کو کہتے ہیں ہم وہ کھل چکا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں باہر یہ یہ عام انہیں کال کی تھی کہ یہ وہ ناڑے پھینک رہی ہے حالانکہ یہ ناڑے نہیں ہے یہ جیر کا ٹکڑا ہے جو فیٹل میمبرین ہے یہ وہ ہے اس طرح کا جنور جو ہے ایک تو کھانا کم کر دیتا ہے ابھی یہ ماشاءاللہ دودھ دے رہی تھی لیکن جب ایسی کنیشن ہوگی تو جنور جو ہے دس ایز پریشان رہتا ہے کھانا کم کھائے گا دودھ بھی اس دن وہ کم دے گا تو ہلکا سا اس کو ٹمپریچر ہوگا تو عام طور پر یہ جو کنیشن ہے بروسل لوسیس اسکاتے حمل جو ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ یہ ریمننٹس ہیں یہ اس کے اندر ممیفیکیشن بچہ اندر مر کے جو ہے وہ سوکنا شروع ہو جاتا ہے تو سمیل آتی ہے اس طرح کی کنیشن ہو تو جنور کو جو ہے نمبر بان تو بروسل لین ایک ویکسن ہوتی ہے وہ زندگی میں ایک دفعہ جنور کو ہم لگاتے ہیں اس سے جنور کے اندر جل ہے ایمینٹی پیدا ہوگیتی ہے پھر دوبارہ بچہ وہ نہیں پھینکتا انٹی بارٹک کا شار دیں گے لیکزیٹیب دیں گے ساتھ حلقہ سے بخارہ تو انٹی بارٹک دیں گے اور تاکہ یہ دوبارہ نہ کرے اور جو نارمل ہماری ہیفر ہوتی ہیں پچھڑیاں ہیں یا کٹیاں جو ہیں ان کے اندر بھی جب ان کی ایج مور دین سکس منت ہو جائے تو ہم اید پریکاشنری میجر حفاظتی تدابیر کے طور پر ان کے اندر جو ہے یہ ویکسن لگا دیتے ہیں اس سے جنور جو ہے وہ پچہ زائے نہیں کرتا بار بار جو ہے اس طرح کام نہیں ہوتا تو یہ جاربان کی بیماریوں بتائی ہیں بیکٹیری اللہ بار ان میں یہ اکثر بیماریاں لیتے ہیں تو ڈیل ویورز اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیز کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹس باکس کے اندر اپنے کمنٹس سے لازمی دیجئے گا تھینکیو سو مچ اسلام علیکم و رحمت اللہ شیئر کی بیماریوں اپنے کمنٹس اور سوزیں جوشہ